بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ہونے کے برابر ہے اب تھکاوت کیوں ہوتی ہے جیسے ہم تھک جاتے ہیں کوئی کام کرنے کے بعد تو اس کی بنیادی بجائی یہ ہوتی کہ ہمارے اندر لیکٹک اسٹ پیدا ہوتا ہے تو ہم ہمارے جیسے لیکٹک اسٹ پیدا ہوتا ہے تو ہم تھک جاتے ہیں ہم ریسٹ کر لیتے ہیں اور انرجی سٹور کر لیتے ہیں تو پرندو کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی اس میں یہ ممکن بھی نہیں ہوتا مثال کے طور پر پرندے جو نہ اڑ رہے ہیں کافی اونچائی پر اڑ رہے ہیں تو اگر بالفرض فرض کر لیں کہ وہاں پر وہ تھک گئے ہیں تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہاں پر ریسٹ کریں تو انہیں اڑنا ہی ہوتا ہے اس وجہ سے پرندوں کے اندر یہ چیزیں بہت کم نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں تو یہی سے بات سٹارٹ کی گئی ہے کہ ریسپیریشن ان برڈز is most efficient and elaborate یعنی برڈز کے اندر ریسپیریشن محملز کی نسبت زیادہ efficient اور زیادہ elaborate ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ برڈز آر very active animals اور ان کو active رہنا پڑتا ہے کیونکہ یہ مستقل اڑان میں رہتے ہیں active animals with high metabolic rate اور اس activity کو maintain کرنے کے لیے ان کے در میٹابلزم بھی کافی سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اس بنیاد پر they need large amount of oxygen ان کو oxygen کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر یہ بتایا گیا ہے کہ برڈز کا ریسپیریشن سسٹم زیادہ efficient ہوتا ہے کیونکہ ان کا میٹابلزم زیادہ ہوتا ہے اور ان کے اندر oxygen کی ان کو بھی ضرورت مستقل طور پر زیادہ رہتی ہے تو efficient system کو maintain مطلب رکھنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے وہ ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو ریسپیریٹری سسٹم ہے وہ اس efficient system کو maintain رکھتا ہے کیونکہ ان کے اندر جو ہے نا main چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ان میں الولائی نہیں ہوتے ان کے اندر پیرا برونکائی ہوتی اب الولائی اور پیرا برونکائی میں difference ذرا آپ سمجھ لیں الولائی جو ہوتے ہیں وہ ایک سمجھ لوگ ایسے سیک کی طرح کی سافت ہے جس میں just جو اینا ہوا آ سکتی ہے ventilation نہیں ہوتی مطلب ventilation کا مراد یہ ہے کہ یہاں سے کوئی اس کے باہر جانے کا راستہ نہیں ہوتا تو یہاں پر ان کے الولائی کے اندر جو ہے نا stale air موجود رہتی ہے تو جس کی وجہ سے ہوا جب داخل ہوتی ہے تو وہ mix ہو جاتی ہے stale air کے ساتھ سمجھ لو carbon dioxide والی ہوا کے ساتھ یعنی اس کی میں آپ کو مثال یوں دوں کہ جیسے ventilation کا مطلب proper مطلبی ہے جیسے ہم room کو ventilate کرتے ہیں تو یعنی اس کے دروازوں کے سامنے جو نا کھڑکیاں رکھی جاتی ہے تاکہ ہوا جو داخل ہو وہ باہر نکل جائے ٹھیک ہے تو یعنی ہوا کا exchange ہو تازہ ہوا اندر آئے اور جو اس کمرے کی ہوا ہے وہ باہر نکل جائے اگر اس طرح ہو کہ بھی دروازہ ایک ہی ہو تو ہوا تو آئے گی لیکن ساتھ وہ mix ہو جائے گی کس کے ساتھ اس room کے air کے ساتھ تو یہاں پر بھی ایسے سامنے ہیں کہ mammals کے اندر ان کے جو air will آئی ہیں وہ just room بند کمرے کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہوا داخل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کے باہر جانے کا راستہ renewal کا راستہ نہ ہونے کے برابر جبکہ birds کے اندر پیرا برونکائی ہے ایک سائٹ سے ہوا آ رہی ہے دوسرے سائٹ سے ہوا نکل رہی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دونوں سائٹ پر جو ہے نام blood capillaries ہوتی ہے تو blood capillaries کی وجہ سے ہوا کا ہر ذرہ direct blood کے ہر molecule کے ساتھ exchange ہو رہا ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے reason of efficient system کہ ان کے اندر جو respiratory system ہے اس کے efficient ہونے کی وجہ respiratory system of birds are so arranged there is one way air flow ہوا کا flow ایک direction سے ہو رہا ہوتا ہے یعنی ایک سن سے ہوا آ رہی ہوتی ہے اور دوسرے سن سے ہوا جا رہی ہوتی ہے جبکہ mammals میں کیا ہوتے ہیں ان کے ہوا کا جو destination ہوتی ہے lungs کی alvely ہوتی ہے اور alvely جو ہے نا ایک قسم کی close sex ہیں جہاں پر ہوا اور carbon dioxide والی ہوا mix ہو جاتی ہے یہاں پر mixing کے چانسل نہیں ہوتے ہیں دوسری بات air renewed after inspiration ان میں ہوا مکمل طور پر جب end پر پہنچتی ہے totally renew ہو جاتی ہے یعنی جتنا ہوا کے اندر oxygen ہوتی ہے وہ blood میں چلے جاتی ہے جتنا oxygen ہوتی ہے وہ blood میں چلے جاتی ہے اور جتنا blood کے اندر carbon dioxide ہوتی ہے وہ ہوا میں آ جاتی ہے تو یہاں پر mammals میں کیا ہوتا ہے کہ ہوا میں یعنی oxygen والی ہوا اور carbon dioxide والی ہوا دونوں mix ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے ان birds کا respiratory system بہت زیادہ efficient ہوتا ہے اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ start یہاں سے کیوں کیا گیا ہے کہ respiration in bird is most efficient and elaborate کہ کیوں اس کو efficient کہا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر alveoli نہیں ہوتے ان کے اندر para-bronkai ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کے birds کے جو lungs ہیں وہ بہت ہی efficient ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ birds کے lungs کے اندر کوئی امکان نہیں ہوتا کوئی chance نہیں ہوتا کہ ان کی stale air lungs میں رہے جبکہ mammals کے اندر stale air lungs میں رہتی ہے mammals کے lungs میں oxygen والی ہوا اور carbon dioxide ہوا کے mix ہونے کے chances ہوتے ہیں یہاں پر کوئی chance نہیں ہوتے جس کی وجہ سے birds کا respiratory system جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ efficient ہوتا ہے اب آپ اس بات کو مزید clear ہو جائیں گے جب ہم اس کی figure کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو figure میں دیکھیں ایک سمپل سی میں نے figure ڈراغ کی ہے کہ birds کے اندر جو lungs ہوتے ہیں ان lungs کی سب سے بڑی خاصی ہوتی ہے کہ اس میں air sex ہوتی ہیں یہاں پر میں نے دو air sex دکھا ہے ویسے total 9 air sex ہوتی ہیں اس طرح اب یہ دیکھیں یہ main سمیلو ٹریکیا ہے main ٹریکیا اور main ٹریکیا سے ہوا داخل ہو رہی ہوتی ہے ایسے ہوا جب یہاں پہنچے گی ٹریکیا کے ذریعے تو یہ سب سے پہلے posterior air sex میں داخل ہوگی اور posterior air sex جو ہوں گے وہ inflate ہو جائیں گے inflate کا مطلب ہوتا ہے بھر جائیں گے جو ہے نا ان کے ادھر ہوا جب آئے گی تو وہ ہوا سے بھر جائیں گے اور پھر یہ ہوا کو ایک pressure کے ذریعے یا ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ ہوا کو air sex سے lungs میں بھیجا جاتا ہے ایک pressure کے ذریعے لفظ استعمال کی بیلوز بیلوز کا مطلب پھونکنا جس طرح ہم کسی پھونکنے آگ کو ہوا دینے کے لئے پھونکنی یا دھونکنی استعمال کرتے ہیں ایک pressure کے ذریعے ہوا ڈالتے ہیں تو یہ بھی ایسے air sex جب ہوا سے بھر جاتے ہیں تو یہ سکڑتے ہیں اور ہوا کو ایک pressure کے ذریعے lungs میں داخل کرتے ہیں اب یہ lungs یہ structure یہ لنگ کی دکھائی ہے کہ lungs کے اندر جب ہوا pressure کے ذریعے آتی ہے تو lungs نام سے parallel to bronkai اس لیے اس کو کہتے ہیں پیرا bronkai جب ہوا یہاں پر pressure کے ذریعے آئے گی تو پیرا bronkai میں ہوا جائے گی پیرا bronkai کو دیکھیں اس کے دونوں ends پر یہ open ہے تو ان میں ہوا داخل ہوگی جب ان میں ہوا جائے گی تو ہوا جب یہاں سے گزر رہی ہوگی تو ہوا کے ہر ذرے سے کا exchange ہوگا وہ اوپر موجود blood cap reese سے ہو رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ blood cap reese سے اس کا exchange ہو رہا ہوگا یعنی ایک ایک molecule جو ہے ہوا کا ہر bronkai کے اندر اس سے blood سے exchange ہوگا اس طرح totally hundred percent آپ کہہ سکتے ہیں بلڈ جو ہوتا ہے وہ renew ہو جاتا ہے بلڈ کی carbon exit پیرا برونکائی میں آ جاتی ہے اور پیرا برونکائی کی oxygen completely بلڈ میں جاتی اس کو بہتے ہیں counter current multiple counter current کا مطلب ہوتا ہے مخالف سمت میں دو چیزوں کا اپنے اپنے حصوں کا exchange کرنا تو اس کو اسی وجہ سے counter current کا گیا اور اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہوا کی direction جو ہے وہ اس سائٹ پر ہو رہی ہے اور بلڈ کی direction دیکھیں اس سائٹ پر ہوتی ہے یعنی ہوا کی سمت اور ہوتی ہے اور بلڈ کی سمت اور ہوتی ہے اس طرح جب ایک دوسرے کے یہ ساتھ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہوا کے تمام oxygen والے molecules blood میں جا رہے ہوتے ہیں اور blood کے تمام carbon oxide molecules جو ہوا میں جا رہے ہوتے ہیں جب ہوا یہاں پہنچتی ہے totally اس کے در carbon oxide ہوتی جب blood یہاں پہنچتا totally اس کے در oxygen ہوتی تو پھر یہاں سے پھر یہ air پھر اس میں ٹریکے میں آگی اور ٹریکے سے ہوا ناسٹر کے ذریعے باہر آئے گی تو respiratory سسٹم میں سب سے اہم پوائنٹ جو ہے وہ پیرا برونکائی کا ہے پیرا برونکی کے بارے میں کہیں کہ ان دی لنگز آو دی برڈز تینی تھن وارڈ ڈاکٹس یہ پتلی دیواروں والی چھٹ چھٹی نالیاں ہوتی ہیں اور پریزنٹ انسٹیڈ آف الویلائی الویلائی کے جگہ پر یہ موجینی برڈز کے اندر یہی بنیادی فرق ہے کہ برڈز کے لنگز کے اندر الویلائی کی بجائے پیرا برونکی ہوتی اور پیرا برونکی کی جو ساخت گیس کے تبادری کے انتہائی موضوع ہے کہ ایک تو یہ چھوٹی ہوتی ہے اور دوسرہ یہ پتلی ہوتی ہے پیرا برونکی آر اوپن ایڈ دوسری بات یہ بلکل یہ نالی کترہ ہیں دونوں ایڈز پر ایڈ ایک سائیڈ پر ہوا داخل ہو رہی ہوتی ایر اس کانسٹنٹلی وینٹی لیٹ اور مستقل طور پر ہوا جو ہوتی وینٹی لیٹ ہو رہی ہوتی مستقل طور پر کم مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اور بلڈ کا ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر کرنٹ ایکسچینج کاؤنٹر کرنٹ ایکسچینج کاؤنٹر کم ہوتا ہے آمنہ سامنا کرنٹ کم ہوتا ہے مختلف چیزوں کا فلو تو بلڈ کا فلو جو ہوتا ہے وہ اپوزیٹ ڈائریکشن میں ہے اور ہوا کا فلو جو ہے وہ اپوزیٹ ڈائریکشن میں ہے ایک دوسرے کے بالکل اپوزیٹ دو چیزیں فلو کر رہی ہیں ہوا آگے جا رہی ہے بلڈ پیچھے جا رہ بلڈ کا ایکشنج ہو جاتے تو ڈائریکشن آف بلڈ is اپوزیٹ تو ڈائریکشن آف ایر دس ایکشنج اس طرح کا تبادلہ جس میں دو چیزیں اپوزیٹ فلو میں کر رہی ہوں کر رہی ہوں تو اس طرح کا تبادلہ جو ہوتا ہے انکریز دی اماؤنٹ آف اکسیجن اکسیجن کی مقدار جو بلڈ سے ہوا سے بلڈ میں جا رہی ہوتی ہے تو انٹر ان دی بلڈ وہ بڑھ جاتی تو میکسیمم اکسیجن بلڈ میں انٹر ہو رہی ہوتی اس کاؤنٹر کرنٹ کی وجہ سے اچھا جی اب آتے ہیں جی ائر سیکس کا کیا رول ہے جیسے میں نے بتایا بلڈ کے اندر نو ائر سیکس ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ائر سیکس اور یہ ائر سیکس پورے باڈی میں موجود ہوتے پورے باڈی میں اس کی ایک لاجک یہ بھی ہے کہ ائر سیکس زیادہ ہونے کا مطلب کہ اس سے پرندو کا وزن ہلکا ہوتا ہے پرندو کے اندر ویکیوم زیادہ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آسانی سے اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں اور آسانی سے فضاء میں رہ سکتے ہیں تو اس وجہ سے یہ تمام باڈی کے حصوں موجود ہوتے ہیں کچھ بونز کے درمیان بھی یہ موجود ہوتے ہیں نمبر اف ائر سیکس اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے یہ ابجیکٹیو ہے نمبر اف ائر سیکس برڈز کے اندر نو ہوتے ہیں یہاں پر ائر سیکس کی تضاد نو ہوتی ہے اب یہ ائر سیکس ہوا سے کیسے بھرتے ہیں ائر سیکس بکم انفلیٹیڈ ایٹ اٹماسفرک پریشر مطلب یہ ہے کہ جب کرندے سانس لے رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو فضاء کے دباؤ کے طا ہوا داخل ہوتی ہے تو ایک پریشر کے ذریعے ہوا آ رہی ہوتی ہے ائر سیکس میں جب ہوا پہنچ تو ہوا سے وہ بھر جاتی ہے اس کو کہتے ہیں انفلیشن انفلمیشن تو انفلمیٹ دی ائر سیکس ائر ہوا سے بھر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ ریبز کے درمیان موجود ہوتے ہیں اور ریبز کی آرٹیکولیشن بھی ان کے پھیلنے اور سکرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اب یہ آرٹیکولیٹ کا مطلب لینا ہے آپ نے حرکت کرنا جب ریبز حرکت کرتی ہیں اپورڈ اس کی وجہ سے بھی ایئر سیکس کے اندر انفلیٹیشن زیادہ ہو جاتی ہے ہوا سے زیادہ بھر جاتے ہیں وہ پھیلتے بھی ہیں اور سکر تے بھی ہیں اس ایئر سیکس کا فنکشن کیا ہوتا ہے انفلیٹڈ ایئر سیکس جو بھرے ہوئے ہوا سے بھرے ایئر سیکس ہوتے ہیں پریشر کے ذری ہوا کو نکال کس میں نکال لنگز میں نکال اور لنگز کے موجود ہیں پیرا برونکائی موجود ہیں اور اس طرح گیسوں کا تبادلہ جو ہوتا ہے پیرا برونکائی میں آسانی سے ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ سٹوڈن بہت امپورٹنٹ اور کنسپٹر ٹاپک ہے اس میں سے لانگ کوئیشن بھی آتا ہے لانگ کوئیشن بلکل ایکوریٹ لانگ کوئیشن ہے اور ساتھ اس میں سے شارٹ کوئیشن اکثر پوچھ رہتے ہیں مثال شارٹ کوئیشن میں ایک شارٹ کوئیشن یہ آئے گا ریسپیریٹری سسٹم آف برڈز ریسپیریٹری سسٹم کو آپ نے بتانا ہے دوسرا شارٹ کوئیشن وٹ اس دی پیرابرونک آئی اور پیرابرونک آئی کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ اس کے دو کریکٹر ہیں تینی ہوتے ہیں اور تھن والد ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دونوں اینڈز پر اوپن ہوتے ہیں جہاں سے ان میں ہوا اور بلڈ کا ایکس چینج کاؤنٹر کرنٹ میکنیزم کے طاعت ہوتا ہے اسی طرح ائر سیکس سے بارے پوچھ سکتے ہیں تو اس کی نمبرنگ کے حوالے سے بھی شارٹ کوئشن آئی سکتا ہے کتنے ائر سیکس ہوتے ہیں تو آپ بتائیں گے یہ نو ائر سیکس رکھتے ہیں کے ساتھ لنگ سکیلر بھیجتے ہیں تو اس طرح یہ اہم لانگ کوئشن بھی ہے اور اس میں بہت زیادہ شارٹ کوئشن بھی ہیں اس کو اپنے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اللہ حافظ